اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل اللہ حافظ اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا نا تو آپ لوگ بھی آتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ بھائی ویڈیو پوری دیکھا کرو نا میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو آج ہم ایک ایسے ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے آتے ہی تو مچھا دی میری تو اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد یہ حالت ہوگی تھی تو آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل دلہن کے بارے میں جس کے پہلے دوسرے اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک دم سے ایسا زوردار جھٹکا لگتا ہے کہ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو آج میں آپ کو اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری سناوں گا اور تھوڑا تھوڑا اس کو رگڑیں گے یا زیادہ نہیں رگڑنا کیونکہ یہ ڈراما بہت اچھا ہے اور مجھے بہت پسند آیا تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف کہانی کچھ ہیوں ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے عمل بچپن میں ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا باپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن خاندان والے اس کی شادی کروا دیتے ہیں یار کتنے اچھے تھے ان کے خاندان والے کاش ہمارے بھی ایسے ہوتے ابھی ہم زندہ ہیں ہماری بیٹے پر شوطن لاکر تو دیکھو تمہاری ٹانگے رہا توڑنی تو تب بات کریو سٹور جی مزاگ کر رہا تھا کیسی بات کرتے ہیں یار موقع تو ملنے دو اب جب عمل بڑی ہو جاتی ہے ویسے تو یہ ستیلی ماں ویسی ہے جیسے اکثر ہوتی ہیں لیکن یہ والی ماں اوپر اوپر سے بہت اچھی بنتی ہے کیوں؟ لالچ میں وہ ایسے کہ عمل ایک بوٹیک پر جاپ کرتی ہے اور ساری کی ساری تنخواہ لاکر اپنی ستیلی ماں کی ہتیلی بے رکھ دیتی ہے اور صبح میں یونیورسٹی جاتی ہے کیونکہ ماں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ اچھا پڑھ لگ جائے گی تو اچھی جوب ملے گی اور اچھے پیسے ملیں گے اور عمل کو ایموشنل بلیک میل بھی کرتی ہے اپنے جوہوں سے بھرے سر پر ہاتھ رکھوا کر کہتی ہے کھا قسم کہ جب تک تیرے ستیلے بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائے تم شادی نہیں کروگی اوہ خالہ اگر تیرے بچے اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے تو اس میں عمل کا کیا قصور ہے بچمن میں ان کو پولیو کے کترے پلاتی یا پھر ایک مہینے کا خرچہ روک کر ان کو ویلچیر لے دے اسی دوران عمل کو ایک لڑکا ملتا ہے جو عمل کو کہتا ہے شادی کر لائے اور عمل کو بھی وہ لڑکا اچھا لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ ہوتا ہی اتنا ہینڈسوم اور ڈیسنڈ ہے لیکن جب وہ اپنی ماں کو لے کر عمل کے گھر آتا ہے تو اس کی ماں ان کی ایسی کتے والی کرتی ہے کیا بتاؤں پھر میکال وہاں جاتا ہے جہاں عمل کا باپ کام کرتا ہے اور وہاں جا کر اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس شادی میں میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی بیوی نے ہماری بہت عزت کی تھی اور عمل کا باپ فوراں راضی ہو جاتا ہے اوہ چاچا جی پتا تو کر لو کہ منڈا کرتا کی ہے کوئی پوٹر بیچتا ہے فیم بیچتا ہے انڈے والا برگر بیچتا ہے شرمت کی ریڈی لگاتا کرتا کی ہے پتا تو کر لو بھائی آرے میاں ہم نے کونسا تیر مار لیا تھا تیرے بارے میں پتا کروا کر جو ان کو فائدہ ہو جاتا خیر باپ اپنی بیٹی کا نکا اپنے گھر والوں سے چھپ کر مکال سے کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو وہی چھوڑ کر آ جاتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے کہ چلو میری بیٹی اپنے گھر والی تو ہوئی لیکن یہ کیا شادی کی پہلی رات دھولن کے کمرے میں مکال کی جگہ یہ لڑکا شامیر آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا اوہ یار یہ سین دیکھنے کے بات مجھے بہت زوردار جھٹکہ لگا اور مجھے لگا کہ بہت سارے جو ڈرامے آج کل چل رہے ہیں ان سے بلکل ڈیفرنٹ یہ سٹوری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مکال کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ اگر تم یہ لڑکی پٹا کر مجھے پیش کر دو تو میں تمہیں بدلے میں اپنی پچاس لاکھ روپے کی گاڑی دوں گا اور اس نے پھر ایسا ہی کیا لیکن عمل اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی اور اسے کہتی ہے اور اس کے سر پر گلدان مار کر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور گھر آ کر رو کر اپنے باپ کو یہ ساری کہانی بتاتی ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے آگے چل کر شاید اس کے والد یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے اور ان کی ڈیتھ ہو جائے دوسرے جانے دکھایا جاتا ہے مکال تو بہت کشباش اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ مزے میں ہے لیکن کہانی میں جو آنے والا ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مکال کی جو گرل فرنڈ ہے اینی وہ ہو سکتا ہے شامیر کی بہن یا پھر کزن ہو ان باتوں کو لے کر ہو سکتا ہے مکال کے لیے آگے چل کر بہت ساری پرابلمز دکھائی جائے اور یہ جو اینی ہے اس کا کیریکٹر بڑے ہی عجیر سا دکھایا ہے مطلب بہت ہی ڈومینیٹنگ پوزیسیو مطلب یہ چاہتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی ٹس سے مس نہ ہو مطلب میری انگلی کے اشارہ پر ناچے بس یا ویسے ہر ڈرامے میں اس کا کیریکٹر سیم ہوتا ہے مطلب ہر میاں بیوی میں کباب میں ہڈی یہ ہوتی ہے جیسے کہ سنو چندہ میں تھوڑا سا حق میں اور اب اس میں اب مجھے جہاں تک لگتا ہے مکال جو ہے وہ اینی سے پیار شہر تو نہیں کرتا لالچی سے انسان دکھایا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اینی سے میری اگر شادی ہو جائے تو میں ان کا بزنس میں بھی پارٹنر بن جاؤ اور جائداد میں بھی میرا حصہ بن جائے اور مکال کی ماں بھی یہی چاہتی ہے اب عمل بھی مکال کو ڈھونٹی رہے گی اور مکال بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوگا کیونکہ اس کی منگیتر اسے بات بات پر روکے گی ٹوکے گی لیکن مکال بھی اپنے اندر گلٹ فیل کرے گا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو تباہ کیا ہے میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ بات اس کو کبھی بھی چین نہیں لینے دے گی اب مجھے لگتا ہے آگے چل کے شامیر کی اور مکال کی بہت ساری لڑائیوں گی عمل کو لے کر شامیر کہے گا کہ میں تم سے یہ لڑکی خرید چکا ہوں اس کے بدلے میں میں نے تمہیں پچاس لاکھ روپے کی گاڑی دی ہے اور مکال کی شاید مری بھی غیرت جاگ جائے اور وہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے میں اس سے نکا کر چکا ہوں اور یہ سب باتیں جب اینی جانے گی تو مجھے لگتا ہے کہ شامیر کو پڑھیں گے لٹر اور مکال کو پڑھیں گے چھتر لیکن مجھے لگتا ہے کہ اینی بھی اینڈ تک ہار نہیں مانے گی اور عمل سے کہے گی کہ مکال صرف میرا ہے اور مکال کی زندگی میں یہی سزا کافی ہے کہ اینی اس کی زندگی میں ہمیشہ جڑی رہے گی پورے ڈرامے کی سٹوری میں تو یہی دکھایا جائے گا کہ عمل ایک معصوم اور بیچاری لڑکی ہے جس سے اس دنیا میں بہت سارے دھوکے ملے ہیں اور اسے یہ دکھ اور درد برداشت کرنے پڑیں گے اسی وجہ سے ڈرامے میں تھوڑا دلچسپ بھی پیدا ہوگی جب تک اس کے دکھ درد اور اس کی تکلیفیں نہیں دکھائی جائیں گی لیکن اینڈ میں کیا ہوگا اینڈ میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ان تینوں کے لیے عذاب بن جائے گی شامیر اینی اور کیا نام ہے کیا سمی خان کے لیے ہاپفولی دوستو آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ اس ڈرامے کی میسٹیکس دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنی باکس میں ضرور بتائیے گا سبھی انشاءاللہ ویری سون آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ بات کرتا ہے تو